سر بولے سر بولے سر آپ دکیرہ سنگیدی آدھی ایک سماؤ دے آدھی ایک سماؤ دے آدھی ایک سماؤ دے آدھی ایک سماؤ دے آج میں اپنے ڈی اے کے گڑبندن کو اور پردھان منطری جی کو میں دھنیوا درپت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس اوشواس پرستاب پر بولنے کا مجھے موقع دیا لیکن جو یہ درشی آدھی ایک سماؤ دے اس پرجا تنتر کے مندر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جس پرجا تنتر کے مندر میں اس دیش کی سنسکرتی اس دیش کا سدوہاو اس دیش کی وچاردھارا نرمت کی جاتی ہے جس پرجا تنتر کے مندر سے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتا اپنی پریڑنا لیتی ہے اس پرجا تنتر کے مندر میں یہ سپشت ہو گیا ہے ادھی اکس مہدے کی ان لوگوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ پردھان منتری کے پد کی چنتہ ہے نہ راشترپتی کے پد کی چنتہ ہے ان کو تو کیول اپنی حیثیت کی چنتہ ہے یہ دیش کو پھون روح سے سپشت ہو گیا ہے ادھی اکس مہدے مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اس سنسد میں میرا اپنا سو بھاگیا میں مانتا لیکن ایسا درشی میں میں نے دو دشک میں نہیں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے دیش کے سروچی پد کے ویقتی ایک سو چالیس کروڑ جنتا کے ردے میں ستاپے یہ دیش کے پردھان منتری کے پرتی جو شبدوں کا اپیوگ میں پکس کے دوارہ کیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ سدن کے سامنے نہیں لیکن دیش کی جنتا کے سامنے ارے معافی مانگی چاہیے آج جو درشی ہم دیکھ رہے ہیں ادھی اکس مہدے کہ آوشواز پرستاف کے آدھار پر ادھی اکس مہدے میں آپ کا سنرکشن چاہوں گا یہ بولنے کے لیے کبھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ دیش کی جنتا کی ٹھوک کر دو بار چناو میں نتیجہ حجمل کرنے کے لیے تیار ہے نہ سدن کی بات سننے کے لیے تیار ہے آج جو ستیتی اتپن ہوئی ہے ادھی اکس مہدے جو عوشواز پرستاف لائے گیا سر آپ کا سنرکشن میں چاہتا ہوں ان کو کنٹرول کیا جائے دیش کی جنتا نے تو اپنا پورا پورا پریڈام ان کے چہرے پہ دکھا دیا جو جنتا کے سامنے نہیں کر پا رہے وہ آج سدن میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کرنے کے لیے جو عوشواز پرستاف ان کے دوارا یہاں لائے گیا یہ عوشواز پرستاف منیپور کی بات نہیں ہے مشن منیپور کے آڑ میں یہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے آج یہاں اپستت ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے میں سن رہا ہوں ہم ان کو بھی بتا دے کہ اگر یہ ان کا ورطاو رہا تو ان کی بات بھی اس پرجا تنتر کے مندر میں ہم سننے نہیں دیں گے پون روپس میں ہم سپرست کرنا چاہتے ہیں عدیق سمودے جو آج جو اس شیطر میں اور اس سدن میں پرستوٹی کرن ہوئی ہے یہ وہ بادل ہے جو گرجنا چاہتے ہیں لیکن برستے نہیں یہ وہ بادل ہے جو چرچہ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن چرچہ سننا نہیں چاہتے عدیق سمودے آج عدیق سمودے یہ عوشواش پرستاب جو لائے گیا ہے سارے آوشک ومرش ایک طرف رکھے گئے ہیں اور ان کی حد ایک طرف ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ہمارے دیش کے پردھان منتری نے سبابتی مو دے سدن کے بھار منی پور پر سمویدن شیلتہ کے ساتھ بیان دی لیکن ان کا ہٹ ہے کہ بیان سدن کے اندر دے گراہ منتری جی نے یہاں بیٹھ کر دن پرتی دن سپشت کیا کہ جس دن جس گھنٹے پہ آپ چرچہ کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہے کرنا کرنے کے لیکن لیکن سترہ دن اسی طرح یہ سدن کو انہوں نے چلنے نہیں دیا سترہ دن مضبور کر کے استغیت کیا اور آج ادھیاکس زبابتی مو دے میں اس پشت کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ مونورت کی بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو تیرانوے میں جب منی پور کی جاتیہ ہنسا میں سات سو پچاس لوگوں کی جان گئی تھی تب تتکالین پردھان منتری نرسیمہ راو جی نے سدن کے اندر مونورت کیوں دھارن کیا تھا اس کا جواب یہ دے اور کیول سندے انیس سو تیرانوے میں نہیں لیکن دو ہزار گیارہ میں جب منی پور میں ایک سو تیئیس دن بلوکیڈ چلا جاتیہ ہنسا چلی تب اس سمیہ میں بھی تتکالین پردھان منتری من موہن سنگی نے سدن کے اندر مونورت کیوں دھارن کیا تھا اس کا اتر بھی یہ لوگ دے تو سواپتی مہدے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر دوگلی راج نیتی نہیں ہے یہ اگر پولٹکس آف کنویڈینس نہیں ہے تو کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سموں میں ایک پروفیسر ہیں جو موریلیٹی کی بات کرتے ہیں سدھانتوں کی بات کرتے ہیں مولیوں کی بات کرتے ہیں لیکن پرتندہ وہ ایک ایسے دل کے کرتے ہیں جنہوں نے بھرشٹا چار کی نئی کیرتی مان ستاپیت کی اس آئی ڈاٹ این ڈاٹ ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ اے سموں میں ایک ایسی سموں کی نیتری ہے جس سموں کی نیتری سوچتی ہے کہ کشمیر کو بھارت جیسا جوڑنا نا سب سے بڑی بھول ہے یہ ان کا آسلی چرت رہے مجھے لگتا ہے آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ اچھت نہیں ہے آپ نے اب اشخاص پرستاو لائے اس کا اتر دنیا یہ بلکل مریادہ ہی نوے بھار کرنا اس کے بعد بھاک آؤٹ کرنا یہ لوگ دانتری سنتظی وفستہ کی دلٹی سے اچھت نہیں ہے بلکل نمت بات ہے یہ آپ کا اس پرکار سے بھانہ لے کر کے بھار جانا یہ بلکل سنتظی وفستہ کا اپمان ہے یہ بات کر باک رہے ہیں نوٹ کریں آپ لوگ پلیز انڈبر مینسٹر پلیز سواپتی مہدے دیش کی جنتہ نے ان کو بہار کا دروازہ دکھا دیا ہے اب سدن سے بھی سوہم بہار جا رہے ہیں انہیں تو سواپتی مہدے اپنے اوشواس پرستہ پہ سوایمی وشواس نہیں ہیں سن لو سن لو سن لو دہریہ رکھو اور سن لو سواپتی مہدے اگریں اے سوہے ہیں سواپتی مہد ہیں پر ٹو جی اور کول سکیم کا پی آئے لگوایا اور آج کانگریس کا ہاتھ آپ کے ساتھ یہ ستی اندر کی بات اور وہی ستی سواپتی مہد ہے ہمارے ٹی ایم سی کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے جس ٹی ایم سی کے بارے میں عدیردہ روج اس صدن میں لپک لپک کر برشتا چار کی بات کرتے تھے چٹ فنڈ کی بات کرتے تھے اپنے سنسدی شیطر میں کارکرتاؤں کی قتلوں کی بات کر رہے تھے آج وہی کانگریس پارٹی اور وامپنتی بدل ہاتھ میں ہاتھ اس ٹی ایم سی کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ ان کی اصلیت ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں سواپتی مہد ہے کی اگر ان لوگوں کو اپنے گڑ بندن میں ایک دوسرے کی ویروہدی ہو کر بھی ستہ کے لالج کے ساتھ پورے طریقے سے کنبے کی طرح ساتھ میں آ رہے ہیں آری جی ڈی اور جی ڈی او کی بات کریں لالو پرساد یادب جی پر جو روزگار کا آروپ لگایا تھا جمین پر روزگار کا ایک آروپ لگایا تھا وہ جی ڈی او کے ورطمان کے ادھیاکش نے سویم سی بی آئی کو ثبوت اپنے ہاتھوں سے دلوایا تھا اور آج دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل رہے ہیں یہ سویدھان بچانے کی بات کرتے ہیں سواپتی مہدے یہ کیا اپنا ایمان پہلے بچا پائیں اس کا اتردیش کی جنتہ کو دے آج سواپتی مہدے وچتر ستی ہے آگے 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 آپ کا سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آج بڑی وچتر ستی ہے سواپتی بہت ہے کی جن کے دل نہیں ملتے وہ دل مل چکے جن کے دل نہیں ملتے بے دل مل چکے ہیں اور جن کے اتحاس میں ویچارک یا ویوہارک سمبند یا صدھانتک سمبند نہ ہو وہ آج لوگ سبھا چناؤ کے لیے ایک ساتھ ہو کر لوگ تنتر بچانے کی آواز لے کر آج صدن میں آیا ہے جہاں منیپور ہنسا کی بات کی گئی سواپتی مہدے اس منیپور کی گھٹنا کا استعمال یا میں کہوں دورپیو کر کے اپنا لانچ پیڈ بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جو منیپور میں گھٹنا گھٹ رہی ہے یہ نندنی ہے گھور نندنی ہے کوئی بھی بھارتی ناغرک اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا ہم سب کے لیے یہ گھور نندنے گھٹنا ہے لیکن ادھیاکس مہدے سواپتی مہدے اگر بھارت کے اتحاس کے کالے پنے پلٹیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سن انیس سو ایک سو چونسٹھ کے بنگال کے دنگے کے سمیہ میں یہ مون کیوں تھے اور اگر سن انیس سو چونسٹھ کی ہم بات نہ کریں تو سن چوراسی کے سکھ دنگوں کے سمیہ میں جب چار ہجار ہمارے سکھ بھائی بہنوں کو جندہ جلایا گیا تھا تب یہ مون کیوں تھے میرٹ کے سن ستاسی کے دنگوں کے سمیہ میں یہ مون کیوں تھے اور سن انیس سو نبے سے تیس سال جو کشمیر میں چالیس ہجار لوگ کی موت ہوئی اور کشمیر جل رہا تھا تب یہ مون کیوں تھے اور میادی رنجن جی کا جو شبد تھا جو انگریزی کا کوٹیشن انہوں نے دیا ان سوی سمیہ میں ایوری مارننگ سبھاپتی مہدے نیو ویڈوز ور ہاولنگ ایوری مارننگ نیو چلڑن ور کرائنگ ایوری مارننگ نیو ہاؤسز ور فالنگ اور موک درشک کے روپ میں ہمارے یہ ساتھی بیٹھ کر سرکار میں بیٹھے ہوئے آج یہاں بیٹھ کر گورو گوگوئی جی نے سبھا رکھو سبھا رکھو سبھا رکھو سبھا رکھو سکھ لے ہو گورو گوگوئی جی نے آسام اکورڈ کی بات جس آسام اکورڈ کی بات کی اس آسام اکورڈ کا کریانوین کانگریز کی سرکار نے کبھی کی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی دیش بندلہ دیش کے ساتھ اڑ سٹھ ورشوں میں ہمارے بورڈر کو نردھارت نہیں کیا تھا دو ہزار چودہ میں جب پردھان منتری جی نے شپت لی ایک سال کے اندر بندلہ دیش کا بورڈر نردھارت کرنے کا کام پردھان منتری نریند موڈی جی نے کیا अگر سچائی میں بتاؤں راجنیتی کے ساتھ شروعات ہوئی جب ان کو اپنی فائدہ نورتیست میں ویدیشی گھسپیٹیوں کو اندر لے کر ان کو ناغرکتہ دینی کی کاویات کی شروعات اور شرن اور پہچان دینی کی کاویات کی شروعات چارچ سریٹ سباپتی مہدہ بڑی لمبی ہے اندیس سو ساٹھ کے دشک میں جب منیپور میں ہلگا وادی سمو نے ہنسا کی شروعات کی جب وہ جنم ہوا تو وہ کون تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ کون تھا جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کیا اور آپ بھول گئے انیس سو تیرانوے میں جب ایک سو تیز دن منیپور جل رہا تھا آپ کی سرکار یہاں بھی تھی آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی اور آج آپ منیپور کے اور آج سواپتی مہدے عدیردہ اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ منیپور کے سانسد کیوں نہیں بولے اس سمائے منیپور کا سانسد اس صدن میں روتے روتے ہوئے ان کا وقتبیا کیا تھا اس سانسد میں میں پورنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی منیپور کے سانسد نے اس سانسد میں انیس سو تیرانوے میں وقتبیا دیا انہوں نے کہا انہائی کوٹ the state government is helpless it has no funds the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents please یہ سنیے گا please think that منیپور is a part of this country it affects the whole nation شاید کانگریس کے نیتا کو ان شبتوں کو سننا چھئیے تھا کل یہاں بھاشن لینے کے پیدا مجھے آج سباپتی مہد ہے مزفر وارسی جی کی شبد یاد آتی اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اوروں کی خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اپنے گربان میں جھانکا نہیں جاتا آج یہ ستی اتپن ہو گئی ہے تتھیوں کے آدھار پر اگر ہم بات کریں کل گرہ منتری جی نے صدن میں پورا ویاکھیان دیا ان کے منتری سنتری نہ تنتری ایک بار بھی منیپور گئے ہمارے گرہ منتری تین دن وہاں رات دن بتائے ہیں ہمارے راج منتری نے تیس دن نتیانند رائی جی نے منیپور میں بیٹھ کر ستی کا جائزہ لیا آج راہت راشی وہاں پہنچی ہے آنات پہنچا ہے ورچول سسٹم سے سکولز چل رہی ہیں آرمی کی فورس پہنچی ہے ایویکیویشن میں ہم مدد کر رہے ہیں جو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور آکڑے کی آپ بات کرتے ہو تو آکڑی کی پشٹی کرو یہ پچھلے نو سال منیپور میں سب سے شانتی پون سمیہ رہا ہے انسر جنسی کے درشتی کون سے آپ کے دس سال سے تین گناہ کم انسر جنسی ہوئی ہے اور چھے گناہ کم سیویلین دیتس آج منیپور میں ہوا ہے سواپتی مہد ہے نورتی اس کی جب ہم بات کرتے تھے ایک دشک پہلے تو چتر ہمارے دماغ میں آتا تھا ہنسا کا چتر آتا تھا آتن کا چتر آتا تھا استھرتا کی چتر آتا تھا اور اس کے پیچھے ایک کارن اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ دشکوں سے جو سرکار رہی تھی ان کی سوچ وچار دھارا تھی کہ اگر بورڈر ویلیجز میں اور اتر پوروی شیطر میں اگر وکاس کیا تو وہاں جاگرکٹا اتپن ہوگی اس لیے انہیں وکاس سے ونچت رکھا جائے ہمارے پردھان منتری نے دوہجار پندرن میں دیش کے پردھان منتری نے پہلا قدم لیا جو بھی ہنسک سنگٹھن تے منیپور کے ان کے ویروت سرجکل سٹرائٹ کر کے میاں مار تک خدیڑ کے بھیج دیا تھا سبھاپتی بود اور اس کے بعد پہلا قدم جو لیا وکاس بیاپیت سوچ کے ساتھ ایک وچار دھارا کے ساتھ انہوں نے ایک وکاس کا منتر دیا سبھاپتی مود ہے وکاس کا منتر دیا ہیرہ کیونکہ اتر پوروی شیطر بھارت کا ہیرہ ہے ہیرہ مطلب ہائیوے ہیرہ مطلب انٹرنیٹ ہیرہ مطلب ریلویز ہیرہ مطلب ایوییشن اور جس اتر پوروی شیطر بے کیول دھائی ہجار کروڑ کا ریلوے بجٹ ہوتا تھا آج دس ہجار کروڑ روپے کا ریلوے بجٹ سبھاپتی مود ہے آپ کو آشریہ ہوگا کی میگا لے جیسے راج میں میگا لے جیسے راج کو سو سال انتظار کرنا پڑا جب تک پردان منتری نریند مودی جی نہیں بنے کی میگا لے کو اپنے سو سال میں پہلا سٹیشن ملا جب ڈی جے پی اور ڈی اے کی سرکار ڈی جی کی جوڑی نے آج اتر پوروی راج میں ساڑھے تین کلومیٹر پرتی دن کی رفتار سے آج سڑک بنانے کا کام کیا ہائی ویز اور بریجز کی جال بنی کرن رجو جو جو کے ساتھ میرا پرواسوا ہوا ہے ہم نے دونوں دیکھا ہے کہ بھارت میں اگر پانی پر سب سے لمبا پل بنا ہے تو اگر کئی بنا ہے تو دھولا سدائے بریج رمہ پتر پر ہمارے عصم کے شرد کے راج میں بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کسی نے کبھی کلپنا نہیں کی اتر پوروی راجوں کے بارے میں پر اتر پوروی راجوں کو وشو کے ساتھ جوڑنے کا اگر سنکل کسی کا رہا تو بھارت کو میان مار اور تھائیلنڈ کے ساتھ سوپر ہائی وی بنانے کا کام پردھان منتری نریند مو دیتی کا رہا ہے مجھے تو آس چھرے ہوا سواپتی مو دے کہ ان کے عروناچل پردیش اور سکم ہمارا بھی ہے پر میرے ساتھی ہیں عروناچل پردیش کے ہمارے وہاں کے بھی سانسد میرے ساتھ ہیں پر عروناچل پردیش اور سکم دو اتر پوروی راجوں میں آزادی کے سڑسٹھ ورش بعد بھی ایک بھی ائرپورٹ نہیں نو سالوں میں عروناچل میں ایک نہیں لیکن تین تین ائرپورٹ تیزو پاسی گاٹ اور ہلونگی بنی ہے اور سکم میں پاک یو جس عروناچل پردیش میں کیول نو ہوای اڈے تھے آج اس عروناچل پردیش میں سواپتی مو دے سترہ ہوای اڈے ہیں سترہ ہوای اڈے جو سیون سسٹرز کہلاتی تھی اس سمیے میں یہ سیون نگلیکٹڈ سسٹرز لیکن پردھان منتری جی کے آنے کے بعد آج اتر پور میں پردھان منتری جی کے پورو دے کے منتر کے ساتھ وکاس کا ایک نیا او دے پورو دے میں ہو رہا ہے مجھے دکھ بھی ہوا سباپتی مو دے اور مجھے آشریہ بھی ہوا ہماری کوشش رہتی ہے کہ یہ سنسد میں کبھی بھی ویکتیگت آشک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہ ہو ہم ایک ایک دوسرے کے نیتیوں پر ہماری نیت پر کٹاکش جرور کریں پر ویکتیگت آروپ کبھی نہیں ہونا اور جو آروپ اس ہاؤس میں کیا گیا کل سباپتی مو دے مجھے آشریہ بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا جب راہول گاندی جی نے سدن میں کہا کہ پردھان منتری کے لیے ہندوستان بنیپور ہندوستان کا بھاگ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سباپتی مو دے کہ جس پردھان منتری نے اتر پوروی راجع کو وشو کے ساتھ جوڑا ہے جس پردھان منتری کا اتر پوروی شیطر کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جس پردھان منتری نے بھارت کے دشمنوں کو اتر پوروی راجع سے خدیڑ خدیڑ کر باہر کر دیا ہو جس پردھان منتری کے روم روم میں بھارت ماتا بستی ہو جس پردھان منتری نے بھارت کشمیر کو بھارت کے ابھن انگ بنانے کے لیے انوچھے تین سو ستر رد کیا ہو شامہ پرساد مکھر جی کے سپنے کو ایک بدھان ایک پردھان اور ایک نشان کو ثابت کیا ہو میں بتانا چاہتا ہوں وپکش کو سواپتی مو دے کہ بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنے کی وچار دھارا آپ کی ہے ہماری میں ہمارے سواپتی مہدے بیٹو 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 آرام سا بیٹو آپ نے ہی چینج کرایا مجھے کان کھول کے سن لو ستیا سن لو آب میرا مومت کھولوانا سواپتی مو دے جس اووشواست پرستاپ کو یہ لے کے آئے اس کا ستیہ دیش کی جنتہ کے سمکش ہونی چاہیے جس طرح سے ایک ایک ورگ کا وشواس توڑا گیا ہے اور جس طریقے سے پردھان منطری جی نے ایک ایک ورگ کا اوشواس کو وشواس میں پریورتت کیا ہے وہ ستیہ آج اس صدن کے دوارہ دیش کی جنتہ کے سمکش جانی چاہیے کسان سواپتی مود ہے اس دیش کی ریڈ کی حد دی ساٹھ پرتیشت آبادی ہماری کرشی پردھان راشتر ہے لیکن اگر کسان کا پیٹ توڑنے والا کوئی کالکھن رہا تو دوہجار چودہ کے پہلے رہا آج ہمارا کسان کو سمرتھر مول پریاب ماترہ میں مل رہا ہے اس کی خریدگیہ پریاب ماترہ میں ہو رہی ہے آج ہمارے کسان آج ہمارے کسان کتنے وہ تیجت ہو رہے ہیں سواپتی مود ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے آج ہمارے کسان کو سواپتی مود ہے دھان کی خریدی میں نبے پرتیشت وردی ہوئی ہے گےو کی خریدی میں پچتر پرتیشت وردی ہوئی ہے نرے زین جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمرتھن مول کی ہم بات کریں دوہجار چودہ پندرہ میں دھان کی ایم ایس پی تیرہ سو ساٹھ تھی آج دھان کی ایم ایس پی دوہجار ایک سو تیرہ سی ہے ساٹھ پرتیشت کی وردی ہوئی ہے کل کپاس کی بات کی گئی کپاس کی ایم ایس کی ہم بات کریں کپاس کی ایم ایس پی 3350 روپے ہوتی تھی آج وہی کپاس کی ایم ایس پی بڑھ کر 6620 ہو چکی ہے 80% کی وردی ہو گئی سویا بین کی ایم ایس پی 2560 روپے ہوتی تھی آج 4600 روپے ہو چکی ہے 80% کی وردی ہوئی تو جہاں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا نداتہ سمرد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے جو سیمانت ہمارا کرشک ہے 80% ہمارا کرشک آج بھی سیمانت کرشک ہے اس کے لیے ایک سرکشہ کبچ کے روپے کسان سمان ندی کے ذریعے 6000 روپے پرتی ورش ساڑھے گیارہ کسانوں کے خاتوں میں دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے پردان منطری نے پہنچانے کا کاریت کیا یہی انتر ہے تشتی کرن اور سنتشتی کرن کے بیچ میں اسواپتی موت ہے اور اسی میں میں بتانا چاہتا ہوں مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شیوراج سنگی کی سرکار نے اس چھہ ہزار روپے میں چھہ ہزار روپے آتیرکت ملا کر بارہ ہزار روپے پرتی سال اسی لاکھ کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کا کاریت کیا ہمارے دیش کے پور پردان منطری اٹل بیہاری واج بھائی جی کا ایک سپنا تھا ان کا ایک سپنا تھا کہ انٹر لنکنگ آف ریورز ہونا چاہیے اور آج ان کے سپنے کو اگر ساکار کیا ہے تو پردان منطری ڈریند موڈی جی نے کین بیتوہ انٹر لنکنگ آف ریورز کے آدھار پر کیا 42 ہزار کروڑ روپے کی اتر پردیش اور مدی پردیش کے تیرہ جلوں کو ملا کر 60 لاکھ لوگ پرہاویت ہوں گے یہ وہ بندیل خند شیطر ہے جس نے اپنے اتحاس میں سوکھی ماتی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں کیا تھا ادھیاکش مہد سبابتی مہد ہے آج وہاں 11 لاکھ ہیکٹر کی سیچائی ہوگی 105 میگا وارٹ کی ارجا کا سرجن ہوگا اور اسی کے ساتھ اس پریورتن کے سکیل پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ پریورتن کا سکیل آزادی سے 2003 تک 56 سال کانگریس کی سرکار رہی 56 سال 7 لاکھ ہیکٹر کی سیچائی ہوئی تھی اور 20 ورش میں 2003 سے 2023 تک 20 ورش میں 45 لاکھ ہیکٹر کی جمین کی سیچائی ہوئی ہے چھے گوڑا اور جہاں اور جہاں اب پھر اکیجت ہوگے اور جہاں اور جہاں 56 ورش میں ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنا دی وہاں پردار منتری نریند موڈی جی کی سرکار نے ایک یوجنا میں ساڑھے دس لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنا دل بھائی ہے یہ سی بات کا ادھارن ہے سباپتی موڈنی کہ ڈبل اینجن یعنی ڈبل ویژن تشتی کرن سے کسان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ سنتشتی کرن سے ہی کسان کا بھلا ہوتا ہے گریبوں کی اگر ہم بات کریں ہمارے سواپتی موڈ ہے یوجنا بد طریقے سے گریبوں کو بینک کے اکاؤنٹ سے الگ رکھا گیا ہمارے دیش کے پور پردار منتری نے کہا کہ جب ایک روپیہ بھیجا جاتا ہے کیول پندر پیسے کھاتے میں پہنچتا ہے مطلب پچیاسی پیچے بچولیوں کی دکان کے آدھار پر جاتا ہے آج آج ہمارے پردار منتری کے دوارہ نریند موڈی جی کے دوارہ پچاس کروڑ جنہ دھن اکاؤنٹ ستاپت کر کے پچیس لاکھ کروڑ گریبوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کاریر کیا گیا ہے سباپتی موڈ ہمارے گیس کے کنیکشن اجولہ محیلاؤں کے لیے ہمارے گھروں کے تساڑے تین کروڑ ہمارے شیطر ہمارے دیش کی جنتہ کو اتھپن کرنے کے لیے ہمارے پردار منتری جی کی سوچ ارث ویبستہ کی بات ہماری وقت منتری جی نے کیا میں ایک بات ان کی بات میں جوڑنا چاہتا ہوں سکیمز کی لمبی لسک کل گھرہ منتری جی نے پڑی تھی کول کا سکیم ہوا اٹو جی کا سکیم ہوا انیک سکیم ہوئے اور آج میں بولنا چاہتا ہوں کہ جس رہا پر انڈیا نہیں لیکن بھارت چل رہا ہے پردار منتری جی کی نیتیت میں جہاں کوئی نیتی ہیت نہیں ہوگی کیول راشتر ہیت ہوگی اسی سنکلپ کے ساتھ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں نو سال میں سباپتی بہت ہے ہم لوگ دس نمبر آرثک ویبستہ کے روپ سے آج پانچ نمبر تک پہنچے ہیں یہ ایک بڑی بہت بڑی اپلپ دی ہے لیکن آج مجھے آشچریہ ہے جب کہا جاتا ہے کانگریس کے نیتا کے دوارا کی اس شیطر میں اوور کانفیڈنس دیکھیں کانگریس کی نیتا بیان دیتے ہیں کہ سرکار چاہے کسی کے بھی ہو لیکن بھارت کو تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بننا تو اریثمیٹک انیویٹی بلیٹی ہے تو یہ انیویٹی بلیٹی کی گیرنٹی آپ نے نو سال پہلے کیوں نہیں دی کانگریس کی سرکار کے سمیں آزادی سے آج تک سڑ سڑ ورشوں میں ہم لوگ کیول بارہ نمبر سے دس نمبر پر پہنچیں اور جب نو سال میں دس نمبر سے ہم پانچ پر پہنچ جائیں تو اریثمیٹک انیویٹی لکھت جاتی یہ دوگلی نیتی کہاں سے ہوئی اور آج ہمارے دوست امول کولے جی نے پر کیپٹا انکم کی بات اٹھائی مجھے خوشی ہے انہیں نے اٹھائی آپ کو آشیرے ہوگا سباپتی مہدے یہ سنتے ہوئے کہ بھارت سڑ 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 سالوں میں بھی سب ساؤٹ ایفریقا کی پر کیپٹا انکم کو ہم نے پار نہیں کیا جب ان کی سرکار ہوتی تھی نو سال میں پر کیپٹا انکم آج دبل ہو چکا ہے سباپتی مہدے ہماری سوچ اور وچار دھارا بینکنگ سیکٹر کی ہم بات کریں بینکنگ سیکٹر دیش کی ریڑ کی ہٹی ہوتی اور لونز تو ان کے سمیہ میں بچوں کا کھیل ہو گیا ایک کہاوت تھی کہ فون پر لون یہ ستتیر ہو گئی تھی ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ سے جہاں نپی اے کا پہاڑ چھوڑ کے گئے آج اس کی سفائی ارون جیٹلی جی نے اور نرملا سیتا رامن جی نے کر کے دیش کو آگے بڑھنے کے لیے کی ایک نئی رچنا کی شروع کبھی ہم کلپنا کر سکتے تھے کہ بھارت میں دس لاکھ کروڑ روپے کا کیپیکس کا پروگرام ہوگا اور انفرسٹرکچر کا کیپیکس کا پروگرام بھی ایسے کہ دس سال میں پندرہ ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن بنی اور ڈی اے سرکار کے سمیہ میں چھبیس ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن بنی ہائیوے کی نرمان کی بات کریں تو سڑ سڑ ورشوں میں ایک کانوے ہزار کلومیٹر کی ہائیوے اور نو ورشوں میں ڈٹکری صاحب جی ہاں بیٹھے ہیں پچپن ہزار کلومیٹر کی ہائیوے نو سالوں میں ایک لاکھ پیتالیس ہزار کلومیٹر کی ہائیوے بنی اور یہی ستی سیویل ایوییشن کے شیطر بھی چوہتر ایئرپورٹ سڑ سڑ ورشوں میں اور ایک سو اڈتالیس ایئرپورٹ نو ورشوں کے اندر اور اسی کے ساتھ جو ہمارا پاور ڈیفیسٹ کنٹری تھا آج پاور سپلس ہو گیا ہے ہم لوگ سٹیل ایمپورٹر ہوتے تھے آج سٹیل ایکسپورٹر بن گئے ہیں دو سو سولہ گیگا وٹ سے چار سو بیس گیگا وٹ پر پہنچ چکے ہیں کول کے ماملے میں پانچ سو پینسٹ بیلین ٹن سے نو سو ملین ٹن اور یہ سوش ایک بیلین ٹن کا اتفاد اندیش کرے گا کول کا سباپتی بہت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اریتمیٹک انیویٹی بلٹی نہیں ہے آج بھارت دو ہزار چودہ میں پانچ میں ڈوٹ دو ہزار چودہ میں دوسرے دیشوں پر نرور ہوتا تھا پردان منتری جی نے آتما نرورتا کا سگنل دیا جس دیش میں ہم لوگ جھولی نکال کر ویکسین کی بھیق مانگتے تھے آج اسی بھارت میں دو دو ویکسین کا وشکار ہوتا ہے اور اتفادن ہوتا ہے دو سو بیس کروڑ ٹکے لگتے ہیں کووین کا اپلیکیشن لگتا ہے ایپل سے ایر بس مینیفیکچرنگ کو سپری لگا رہی ہے سیمیکنڈکٹر سے چندرائن تین آج بھارت کا تیرنگا جھنڈا بھارت میں نہیں وشو میں نہیں چاند پر لگانے کا سنکل پردان منتری دیکھا ہے آٹو کے سیکٹر میں سات نمبر سے تین نمبر ٹیریکوم کے سیکٹر میں بارہ نمبر سے دو نمبر یہ آرithmیٹک انیویٹیبلٹی نہیں ہے یہ سشک دیکھتے تور اور دکشتا پون سرکار بھارت کا پرنام ہے میرے سواپتی مہدے پردان منتری جی کا سنکلپ ہے کہ تیسری پاری میں بھارت ورلڈ کلاس انفرسٹرکچر گاؤ گاؤ تک ہم پہنچائیں گے یہ مہدی جی کی گیرنٹی ہے آج سواپتی مہدے یہ سوچ انڈیا ابھیان کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نفرت کے بازار میں محبت کا دکان لائیں گے ان کا دکان تو بھرشتا چار کا دکان ہے جھوٹ کا دکان ہے توشتی کرن کا دکان ہے ہائنکار کا دکان ہے کیول کا نام دکان کا بدلتے ہیں سامان وہی ہے راہت انداری جی کا کہ شبد مجھے یاد آتے ہیں کہ نئے کردار آتے جا رہے ہیں مگر ناٹک پرانا چل رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدیرانجن چودری جی نے سویم کہا کہ یہ مضبوری کا گھڑ بندن ہے میں ان کو بھوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک انٹیویو میں کہا تھا عدیردان نے سب کو لگا ہے کہ اس سمیہ جو موڈی شاہ کا جگرنوٹ چلتے ہیں سب کو لگا ہے کہ اس سمیہ جو موڈی شاہ کے جگرنوٹ چلتے ہیں سب کو ایک جھٹ ہونا جروری ہے یہ مجبوری ہے پولٹکس میں تو مجبوری رہتی ہے آج یہ عوشواش پرستاو اس لیے لے کے آئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی انڈیا کی آواز یہ اٹھاتے ہیں جب ویدیش جا کر ٹو انڈیا کی بات کرتے ہیں یہ کون سی انڈیا کی آواز اٹھاتے ہیں جب گلوان میں ہمارے سینہ کے شوریاں اور اسی کے ساتھ سرجکل سٹرائک پر انگلی اٹھاتے ہیں یہ کون سی انڈیا کی آواز کرتے ہیں جو کرونا جیسی بھیشم سمسیاں میں راجنیتی پر اتر جاتے ہیں اور آج پچھلے دو دنوں سے سبابتی مود ہے میں سن رہا ہوں وپکش کو کوئی مہابارت کی بات کر رہا ہے کوئی رامائن کی بات کر رہا ہے کوئی رام کی بات کر رہا ہے کوئی راون کی بات کر رہا ہے اچھا ہے کہ آج دھرم کی بہت بایاد آئی ان کو کوئی جنیو دھاری ہے کوئی مندر کی پرکرمہ کر رہے ہیں کوئی یگیا آیوجت کر رہے ہیں کوئی پارٹی تو اپنے سنکلپ پتر میں بھی ڈال رہے ہیں کہ رام ون گمن پت کا ہم سنکلپ کرتے ہیں میں ان کو سپش روپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ مکوٹا نہیں چلے گا ہماری دیش کی آج ایک سو چالیس کروڑ جنتا کی آستہ اور پیڑیوں کی سپنا ہمارے مریادہ پرشوتم بھگوان رام کا بھویا مندر ایوڈیا میں پردان منتری نریند موڈی بنا رہے جا رہے ہیں آج ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری بار بھی دو بار آپ کو ریجیٹ کیا ہے تیسری بار بھی پرچند بہومت کے ساتھ ڈی اے کی سرکار یہاں ستاپید ہوگی ہے پرہ پردان منتری نریند موڈی جی کے نیتیت میں بھارت آج چل چکا ہے امرت کال سے شتاب دی کال کے سفر پر بشو گروہ کے روپ میں بھارت ستاپید ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں اور آپ اس ستیہ کو اپنے جھوٹ کے ساتھ پراجت نہیں کر سکتے میں انت میں چار لائن کر کے اپنا بات سماپ کرتا ہوں ناکپنی پشت دے نہیں سکتے ناکپنی پشت دے نہیں سکتے برشتا چاری جنہت سوچ نہیں سکتے ناکپنی پشت دے نہیں سکتے برشتا چاری جنہت سوچ نہیں سکتے آپ آت کال لگانے والے سمویدھان کی رکشا کر نہیں سکتے جنتا ویروڈی کی جن کا رہا ہے تیاس کتنے بھی چہرے بدل لے کتنے بھی چہرے بدل لے جنتا کے ہو نہیں سکتے شریف جائے ہنسدہ جی 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 یہ آپ یہ آپ کا مشہ نہیں ہے آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے یہ آپ کا مشہ نہیں ہے یہ آپ کا مشہ نہیں ہے